بہتر ورش کے ہیں شعباز شریف چوہتر ورش کے ہیں میاں نواز شریف اور ڈاکٹر ازوان نصیر ہر رالی میں ایک طرح سے چاہے وہ کسور کی رالی ہو یا پھر الگ الگ بھاگوں میں پاکستان کے میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوت ہوں اگر کوئی ستر سال کا بھی ہے وہ بھی یوت ہے اور میاں شعباز شریف بھی یوت ہے تو کیا یوت میاں نواز شریف کو موقع ایک بار پھر دینا چاہیں گے یا آرمی دلوائے گی یا پھر جیسا کہا جا رہا ہے عمران خان سب سے پاپیلر ہے اور ان کے نردلیہ ہی جیت کر آئیں گے ایکزٹ پول کے مطابق عمران خان سب سے لوگ پریا نیتا ہے جی گورم بہت شکریہ دیکھیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو دینا کہ میں یوت ہوں میں یوت میں سے ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ینگ ووٹر ہے وہ بڑا اویر ہے اور وہ ووٹر جو ہے وہ پرو عمران خان ہے وہ عمران خان کو جو ووٹ جا رہا ہے وہی پریشانی ہے فوج کو کہ اس وقت عمران خان کی ایکسپٹیبیلٹی کسی صورت نہیں ہے نو مئی کو جو ہوا اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب آنے والے فیوچر میں کیا عمران خان وزیراعظم بن پائے گا میرا خیال ہے بلکل نہیں عمران خان نہیں تو پھر شاہ محمود یا دیگر کینڈیٹس تو ہو سکتے ہیں اب رہی بات اس چیز کی کہ پاکستان میں اس وقت آپ نے دوسروں سے بھی سوال پوچھا ایلیکشن تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ایلیکشن بلکل نہیں ہے ایلیکشن کے کچھ اصول ہوتے ہیں ان اصولوں کے بلکل برق سی ایلیکشن لڑا جا رہا ہے سائنز رینی سارا کچھ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن کل رات ساری بجلی جو گئی رہی ہے پورے شہروں میں بڑے شہروں میں بجلی جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بیلٹ باکسز کو فکس کیا جاتا ہے میں نے ایک ایلیکشن کروایا ہے دوہزار آٹھ کا میں نے دیکھا یہ فکس کیسے کرتے ہیں بیلٹ باکسز بھگ کر وہاں پہ رکھے جاتے ہیں اور کچھ بیلٹ باکسز ریٹائرنگ آفیسرز کے پاس رکھے جاتے ہیں جہاں سے ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو یہ ایک قسم کی آرگنائز دھاندری کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو عزیر اعظم تو بنا دیں ایک بار پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف ایکسپٹیبل نہیں ہے ایک ایک قسم کی الائیڈ گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے اور اس وجہ سے وہ بھی اس وجہ سے کہ عمران خان اگر نہیں آرہا تو نواز شریف بھی اپنی اوقات سے باہر نہ ہو جائے کہ دیکھو میں دوبارہ سے ایک بار پاپولر وزیرات من کے آگیا جیسا کہ اس نے مشرف کے دور میں کیا تھا اور مشرف کو فائر کر دیا تھا اس کے بعد سے نواز شریف کے اوپر چنگا بیان لگا تھا آپ کو پتا ہے بلکل کارگل کی لڑائی کے بعد ہم نے وہ تصویریں دیکھی بھی تھی کس طرح سے ٹرپل ون بریگیڈ ایک آئیک سڑکوں پر اتر آئی تھی لیکن آرزو کازمی کیا سینا ایک بار پھر میاں نواز شریف پر بھروسہ کرے گی تین بار رشتے ٹوٹ چکے ہیں خبر تو یہ بھی ہے آرزو کی نواز شریف نے کہا ہے یا تو انہیں ایک سو ستر سیٹے دی جائے یا پھر وہ وہ وپاکش میں بیٹھیں گے اور سینا یہ چاہتی ہے کہ جو انڈپینڈنٹس ہیں ان کے بھروسے رہے نواز شریف تاکہ سینا کا کنٹرول ان پر لگاتا رہے اور اسی لئے کل رات سے بجلی بند ہے آج سویرے سے انٹرنیٹ بند ہے تاکہ سینا جو چاہتی ہے کر لے بلکل گورب یہاں پر جو ہے وہ آرمی اور ایجنسیز ہی سب سے زیادہ مضبوط ہیں اور وہ بلکل ایسا نہیں ہونے دیں گے جیسا کہ نواز شریف چاہیں گے یا امران خان جائیں گے وہ لوگ صرف استعمال کرتے ہیں پولیٹیشنز کو اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے جس طرح سے الیکشنز کرائے جا رہے ہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آ بھی گئے تو وہ پانچ سال جو ہے وہ کمپلیٹ کر پائیں گے یقیناً ان کی گورنمنٹ پہلے ہی گرادی جائے گی جس کے لئے بہت سے ایکسپورٹس ابھی سے کہنا شروع ہو گئے پاکستان میں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک سال یا دو سال یہ گورنمنٹ چلا پائیں گے اس کے بعد پھر ان کو ہٹایا جائے گا اور بہت حد تک جو اس بار ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ زیاؤل حق کے سر پہ بھی ہاتھ پھیڑ دیں اتنے زیادہ یہ لوگ جو ہیں وہ چل رہے جس طرح سے اپنے آپ کو لے کر تو صلح یہی رائے کہ کسی طریقے سے بھی پالیٹیشنز کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور جو حال پاکستان کا اس وقت ہے اس سے خراب ہوتا ہوا ہی ہم دیکھیں گے آپ نے دیکھا بلوچستان میں بھی بلاسٹ ہوئے ہیں کل دو بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو حالت ہے تو انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا اور اس وجہ سے انہوں نے انٹرنیٹ سرویسز اور موبائل سرویسز بھی جو ہیں وہ بند کر دی ہیں مگر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمران خان کو آپ چاہے کریڈٹ دیں یا نہ دیں لیکن جو اس وقت پاکستان کی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا بیک فوٹ پر ہے کیونکہ اس وقت پبلک میں بہت زیادہ ویڈنیس آ گئی ہے سب ان کے اگینس بات کر رہے ہیں اور آج جو انہوں نے حرکت کی ہے موبائل سرویسز بند کر دی کی ہے انٹرنیٹ اس کے بعد تو اور بھی زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں سشان سرین آپ ان چناووں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میچ فکسنگ کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان دنیا بھر میں میچ فکسنگ کے لیے بدنام ہے ابھی خبریں جو پاکستان سے آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک گھر میں دس ووٹ ہے یا بارہ ووٹ ہے تو بارہ کے بارہ ووٹ الگ الگ متدان کے اندر میں شہر کے الگ الگ بھاگوں میں کر دیا گئے ہیں تاکہ ایک پریوار ووٹ پوری طرح سے دے بھی نہ پائے یہ چناو پوری طرح سے فکسٹ ہے اور جیسا ہمارے پاکستانی گیس ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سینا ہو یا وہاں کا الیکشن کمیشن ہو یا پھر جوڈیشری بھی سب ہینڈن گلاو ہے سب مل کر یہ کر رہے یا گورو میں تھوڑا سا دیولز ایڈوکیٹ پلے کرتا ہوں I'm a fan of پاکستان آرمی اور پاکستان الیکشن میں مانتا ہوں کہ ان الیکشن میں بہت دھانلی ہو رہی ہے اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اور جس کو پاکستان میں پری پول رنگنگ بولا جاتا ہے وہ کافی حد تک ہوئی ہے لیکن یہ جو ہم اینکڈوٹل ایویڈنس دیتے ہیں کہ ایک پریوار میں دس لوگ ہیں ہر ایک کے مددان کے اندرہ الگ الگ ہیں کتنے پریوار ایسے ہیں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بھریکن ہوں گے ایک دو تین پرسنٹ چار پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے پریوار ایسے ہوں گے جہاں پر یہ پرابلم آئی ہوگی ضرور آئی ہوگی اور کئی جگہوں پر شاید جانبوج کر کے لائی گئی ہوگی یہ پرابلم لیکن یہ کیا ہر پریوار میں ایسے ہو رہا ہے میں لیکن انٹرنیٹ بین بجلی بند ایک ایک کر کے آتے ہیں ایک ایک کر کے آتے ہیں انٹرنیٹ بین کی کئی دن سے باشگست چل رہی ہے کہ یہ ہوگا ایک تو مجھے تھوڑا سا اس پہ آئیرونک لگتا ہے کیونکہ جب کشمیر میں انٹرنیٹ کو روکا جاتا ہے سیکیورٹی کارنوں سے تو پھر پاکستانی چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روتے ہیں کہ جی مانو ازیکاروں کا انگان ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں تو اکثر یہ ہوتے رہتا ہے پہلی بات لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے جو کیونکہ پی ٹی آئے کی جو موبیلائیزیشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہو نہیں سکتی وہ سوشل میڈیا کے تھروں یا انٹرنیٹ کے تھروں ہی ہونی ہے ان کی موبیلائیزیشن اگر انہوں نے اپنے کارکرتاؤں کو نکالنا ہے اپنے سمرتگوں کو نکالنا ہے ووٹنگ بود تک ان کو پرتساہت کرنا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے اپنا مردان کریں تو وہ انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے اگر آپ نے انٹرنیٹ پر قدغن لگا دی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے ایریاز میں لگائی ہے لیکن اگر آپ نے پنجاب اور جہاں جہاں پر کے پی ٹی آئے کا بڑا اثر اور رسوق ہے وہاں پر یہ قدغنیں لگا دی ہیں تو پھر یہ آویس ہے کہ آپ ان کو ایک اور آپ نے ایک آپسٹیکل ان کے پاتھ میں ڈال دیا ہے کہ یہ جا کر کہ اپنا مدان نہ کر سکے تو وہ بھی دھانلی کے اس میں زمرے میں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ تو ہمارے کو پہلے ہی پتا ہے کہ پی ٹی آئے کو اجازت نہیں ہے چناف جیتنے کی پروپ کوئیسٹن یہ ہے کہ جو باقی پارٹیاں لڑ رہی ہیں یا ان کے بیچ میں چناف ہو رہا ہے کہ ان کے بیچ میں سیلیکشن ہو رہی ہے میرے اور سیلیکشن ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ہم آپ کو بڑی تشویر پاکستان کی سمجھانے کا پریاز کرتے ہیں اس سمیں اگر آپ پاکستان کی ستھی دیکھیں تو کل ملا کر تین سو بیالیس سیٹوں پر کی ان کی پاکستان ناشنل اسیمبلی جسے پی اے نے کہتے ہیں پاکستان کی ناشنل اسیمبلی ہے چھ سال کا ان کا کارکال ہوتا ہے اب ون سکسٹی نائن ان کا ہافوے مارک مانا جاتا ہے یہی پاکستان میں جو میان نواز شریف کی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کم سے کم ون سکسٹی نائن چاہیے تب ہی اگر ایک سو ستر ہوگا تو میں سرکار بناوں گا میں وپکش میں ورنہ بیٹھوں گا لیکن کیا یہ کیول اس طرح کی باتیں فلحال کی جا رہی ہیں دوسری بات جو بہت مہتوپور ہے جو پاکستان تحریک کے انصاف کے نیتہ ہیں وہ بطور نردلیہ لڑ رہے ہیں ان کا بلہ چناف چند چھین لیا گیا ہے میان نواز شریف کوپ پی ایم بنانے کے لیے کہا ایسا جا رہا ہے کہ عمران خان کو تین کیسز میں تو سزا دے دی گئی ہے ڈیڑھ سو کیس ڈیڑھ سو کیس ابھی بھی عمران خان کے اوپر ہے